ہلو سٹوڈینٹس میں عزیز بہر آپ سبی کا اپنا والا یوٹیوب چینل میں سواد کرتا ہوں اس ویڈیو سے اور یوٹیوب سے میری جو بھی ارننگ ہو گیا جو ارننگ ہو رہی ہے اس کا 10% گریب بچوں کو فری ایڈوکیشن پروائیٹ کرنے میں کیا جائے گا تو سپورٹ کرتے رہی ہے آج ہم 11 کلاس فیجیکس چپٹر نمبر 10 میکینیکل پروپرٹیز اوف فلویڈز کا ٹاپک پڑھیں گے سرفیس اینرڈی اینڈ سرفیس ٹینشن اس ٹاپکوں میں بہت اچھے سے بہت ایزی وی میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اگر ابھی تا آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تک کہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سائے پر ملتے رہے تو کیا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسے الاسموووویی بار سے جنیکٹ کر دیا ہے اس لیکوویڈ کی یہ والا جو انڈ ہے اس کو ملتے مووو inconven سے کنیکٹ کر دیا اسے مووووو و اگر ہم چاہتے ہیں اب یہ الیکویڈ کیا کرو گ ذا likووڈ tinha ہمیںشہ الیکویڈ کی پروپٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سر فرس کم سے کم رکھے اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا سر فرس کم سے کم رکھنا چاہتا ہے تو یہ اپنا سر فش چھوٹا کرنا چاہتا ہے یہ اپنا سرفیس چھوٹا کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ جو بار ہے اس بار کو اندر لانے کی کوشش کرے گا یہ بار اندر آئے گا تو اس کا سرفیس چھوٹا ہو جائے گا تو مطلب یہ جو لیکویڈ ہے اس بار کو اندر کھچے گا تو ہم نے کنسیڈر کر لیا کہ لیکویڈ اس بار کو کتنے فورس سے اندر کھچ رہا ہے اے فورس سے اندر کھچ رہا ہے اور اس لیکویڈ کی لیندھ ہم نے کتنے کنسیڈر کر لی تو اگر یہ لیکویڈ f force سے اندر کھچنا ہے تو اگر ہمیں s bar کو f force سے اندر کھچ رہا ہے تو اگر ہمیں اس bar کو باہر لے جانا ہے اس bar کو ڈسپلیس کرنا ہے اس لیکویڈ کا ایڈیا آنکریز کردے تو اگر ہم لیکویڈ کا area increase کریں گے تو اس کی surface energy بھی increase ہو جائے گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنا بڑا surface اتنی زیادہ surface energy تو ہم نے اس بار کو کھیچا کھیچ کے اس liquid area increase کر دیا تو liquid کا area increase ہوا مطلب ہے اس کی surface energy increase ہو گئی تو اب اس میں surface energy کہاں سے آئی تو وہ ہم ابھی discuss کریں گے تو ہم نے consider کر لیا کہ liquid f force invert direction میں لگا رہا تھا ہم نے outward direction میں f force لگایا اور f force لگا کر ہم نے اس کو کتنا displacement کر دیا یہ اس کا displacement ہوا اس بار کا کتنا displacement ہوا d اس بار کا ہم نے displacement کتنا کر دیا d اس بار کے displacement میں ہم نے کتنا work کیا تو work done is equal to کیا ہوتا ہے force f dot d force into displacement تو ہم نے اس direction میں force لگایا اور اسی direction میں کیا ہوا displacement دونوں کی direction same ہے force اور displacement کی direction same ہے اگر فورس و ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن سیم ہے تو ان کے بیچ کا اینگل کتنا ہے F.D کا مطلب کیا ہوتا ہے F.D.Cos Theta F.D کا مطلب کتنا ہے ہوتا ہے F.D.Cos Theta دونوں کی فورس بھی ہم نے اسی direction میں لگا displacement بھی اسی direction میں ہوا دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے مطلب Theta کی ویلیو کتنی ہے جب ڈائریکشن سیم ہو تو Theta کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 0 تو مطلب یہ Theta کی ویلیو کتنی ہے 0 اور Cos 0 Cos 0 کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 1 میں نے بتایا تھا کہ وہ 0 تھا تو لوگوں نے اسے کوس آ تو کس کے ایکول ہو گیا 1 کے ایکول تو Cos 0 کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 1 تو Cos 0 کی ویلیو تو ہو گئی 1 تو work done is equal to کتنا آگیا F.D تو ہم نے یہ جو work کیا ہم نے اس سلائٹ کو اس بار کو سلائٹ کرنے میں جو work کیا displacement کرنے میں جو work کیا وہ work ہی اس فلم میں additional energy کے فارم میں store ہو جائے گا ہم نے کیا کہا کہ اگر اس فلم کا area increase ہوگا area increase ہوگا تو اس کی energy increase ہوگی تو وہ energy کہاں سے آئی تو law of conservation of energy کے according کہ ہم نے جو work done کیا وہ work done ہی اس فلم میں extra additional energy کے فارم میں store ہو جائے گا تو work done کتنا ہے F.D اب ہم نے consider کیا کہ یہ جو film ہے اس فلم کا surface energy کس کی بات کر رہا ہوں میں surface energy per unit length یا per unit area surface energy per unit area ہم نے کتنی consider کر لی s کی unit area one area کی surface energy کتنی ہے s one area کی surface energy کتنی ہے s تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم نے اس کو slide کیا تو اس کا اتنا area increase ہوگیا یہ اتنا area کیا ہوا increase یہ area کتنا ہے area کا formula کیا ہوتا ہے length into breath area کا formula کتنا ہوتا ہے length into breath تو اس کی length کتنی ہے l اور اس کی یہ breath کتنی ہے d تو اس کا area کتنا ہو جائے گا l d area کتنا ہو جائے گا l d تو اس کا کتنا surface جو surface increase ہوا اس surface کا area کتنا ہے l d لیکن اگر ہمارے پاس ایک film ہے یہ suppose کرو ہمارے پاس یہ film ہے تو اس film کا یہ ادھر سائیڈ بھی area ہے اور اس کی اپوزیٹ سائیڈ بھی area ہے تو suppose کرو اگر پہلے film اتنی بڑی تھی اور اس کو ہم نے increase کیا کھیچا اب اتنی بڑی film ہو گئی تو اتنا area آگے بھی بڑا اور اتنا area اس کے پیچھے بھی بڑا کتنا area آگے بھی بڑا اور اتنا surface area پیچھے بھی بڑا تو مطلب اگر آگے area increase ہوا l d پیچھے area increase ہوا l d l d plus l d کتنا ہو جائے 2 l d تو کتنا area increase ہوا 2 l d تو اگر one area کی surface energy کتنی ہے s 2 l d area کی surface energy کتنی ہو جائے گی s into 2 l d کہ one area s کیا ہے surface energy per unit area کتنا ہے s تو اگر one area کی surface energy s ہے تو یہ extra energy اس کی increase ہوئی وہ یہ آگئی additional surface energy اب یہ additional surface energy اس میں آئی کہاں سے یہ کہاں سے آئی جو ہم نے work done کیا وہ energy کی form میں store ہو گیا تو ہم work done کیتنا کیا f d تو یہ s 2 l d kis 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 equal 2 l d یہاں پر multiply 2 l d is s کے ساتھ multiply me equal to ke divide میں آ جائے next step کیا بن جائے s is equal to f d upon 2 l d step بن d d kya ہو جائے cancel to s equal to kitna a gaya f upon 2 l s equal to kitna a gaya f upon 2 l to یہ quantity is quantity koi hem nne kya kaya surface tension kya 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 surface tension kya 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 upon length force upon length force per unit area exerted by film or liquid ki jitna film force lager rhea to hum force lager a force kis nne lager a force kis kis is joh film force lager rhea rhea is kis force exerted by film or liquid per unit length kya liquid hai unit length me 2l length me force kitni length 2l length 2l length me kitna force apply f to one length is kuch nai likha kitna likha hai one is kuch nai likha kitna likha one to one length me area kitna ho jai kki 2l multiply me u dher jai kari divide me to f upon 2l kya 2l length me kitna force apply f to one length unit one matlab unit length me kitna force apply f upon 2l f upon 2l kya hai force per unit length to force per unit length hai wohi kiske equal hai surface tension ke equal force per unit length koi hai kya 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 surface tension kya 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 surface tension but hume to yy bhi pata kya 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 s surface energy per unit area kya 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 لیند تو سرفیس ٹینشن مطلب فورس پر یونیٹ لیند ایک اس کے ایک وال ہے سرفیس اینرڈی پر یونیٹ لیندھ کے ایک وال ہے ٹھیک ہے اتنا کے لیے ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ جو سرفیس اینرڈی ہے اگر دو ہمارے پاس اگر لیکویڈ ہے اور لیکویڈ کے ساتھ کوئی سولیڈ ہے یا لیکویڈ کے ساتھ کوئی دوسرا لیکویڈ ہے تو یہ سپسکر ایک لیکویڈ ہے اور یہ ایک سیکنڈ لیکویڈ ہے ان کے مولیکویڈ سے تو ان دونوں مولیکویڈ کے بیچ میں اگر اٹریکشن کا فورس اپلائی ہو رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں اگر اٹریکشن کا فورس اپلائی ہو رہا ہے تو ان کا سرفیس ٹینشن ڈیکریز ہوتا ہے ان کا سرفیس ٹینشن کیا ہوتا ہے ڈیکریز یہ اس کے بعد والے لیکچر میں ہم اور ڈسکس کریں گے کیوں ڈیکریز ہوا اگر دو مولیکیول ہے کہ ایک وارٹر کا مولیکیول ہے ایک لیکویٹ کا مولیکیول ہے سپوس کر لو اور اگر ان کے بیچ میں ریپلشن کا فورس اپلائے ہوتا ہے ان کے بیچ میں اگر ریپلشن کا فورس اپلائے ہوتا ہے تو جو سرفیس ٹینشن ہے وہ کیا ہوتا ہے انکریز کہ اگر دو دو دفرینٹ سبسٹینز کے مولیکیول کے بیچ میں اٹریکشن کا فورس اپلائے ہو رہا ہے تو ان کا سرفیس ٹینشن ڈیکریز ہوتا ہے اور اگر ریپلشن کا ریپلشن کا فورس اپلائے ہو رہا ہے تو سرفیس ٹینشن انکریز ہوتا ہے کہ یار ٹینشن انکریز ہو گیا کہ یار مجھ سے ریپل کیسے ہو رہا ہے وہ میرے طرف اٹیکٹ کیوں نہیں ہو رہا تو ان کا کیا ہوا سرفیس ٹینشن انکریز ہو گیا اور یہ کیوں انکریز ہوا یہ ہم نیکسٹ اینگل آف کانٹیکٹ میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم سرفیس ٹینشن کو ایک اور دوسرے طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سپوز کرو یہ ہمارے پاس کسی لیکٹ کی کا سرفیس ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کنسیڈر کر لیا کہ یہ ہمارے پاس کسی لیکٹ کا سرفیس ہے اب اس لیکٹ کے سرفیس میں ہم نے ایک ایمیجنری لائن درو کر دی یہ کیا تھا لیکٹ کہ ایک سرفیس اس میں ہم نے کیا ہٹ کی ایمیجنری لائن کیسی لائن کہ یہاں پر اس لائن پر کیا ہے مولیکل یہ ہے مولیکل 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 اس لائن پر کہ بہت سارے مولیکل تھے یا ایٹمز تھے ان ایٹمز کو جوائن کرنے والی ہم نے کیا درو کر دی ایک لائن ایک ایمیجنری لائن درو کی تو اس ایٹم کے ادھر جو مولیکل رہے گا وہ اسے کیا کرے گا اٹریکٹ اس مولیکل کے ادھر والا ایٹم بھی اسے کیا کرے گا یہاں پر جو مولیکل ہے ا consequent جو ترے ہیں ایتر والے اچہ terminology انہی طرح pursue جو بھی کنسیدر کر لو اس کے اوپر جیتنے بھی اچھ سو یہ آپ کو پرو 네 کریں گے کچھ فورس ہے ہم نے کنسیدر کر لیا کتنے فورس سے اٹریٹ کر رہے ہیں F فورس سے اٹریٹ کر رہے ہیں اب اگر یہ F فورس سے اٹریٹ کر رہے ہیں تو جتنا فورس ادھر لیفٹ ہینڈ سائیڈ رہے گا اتنا ہی فورس رائٹ ہینڈ سائیڈ رہے گا جتنا فورس لیفٹ اتنا ہی رائٹ تو یہ جو لائن ہے یہ ایکویلی بیریم میں رہے گی یہاں کے مولیکل نہ تو ادھر جائیں گے نہ تو ادھر آئیں گے ہم نے کنسیڈر کر لیا اس جو imaginary line ہے اس کی length کتنی ہے l اس imaginary line کی length کتنی ہے l تو l length پر کتنا force apply ہوا f l length پر کتنا force apply ہوا f l کے multiply میں کچھ نہیں لکھا ہے مطلب کتنا لکھا ہے 1 تو یہ l یجھر multiply میں ادھر جا کر divide میں تو 1 length پر کتنا force apply ہوا f upon l one length یا unit length پہ کتنا force apply ہوا f upon l اور یہ unit length پہ جو force apply ہو رہا ہے اسی کو ہم نے کیا کہا surface tension کہ اگر کسی بھی surface کسی بھی liquid کی surface پہ اگر ہم ایک imaginary line draw کر دے تو اس imaginary line کی unit length پہ جتنا force apply ہوگا اسی کو ہم نے کیا کہا ہے surface tension اب یہ جو surface tension کے property ہے کس کے بات کر رہا ہوں میں surface tension یہ جو surface tension ہے یہ temperature کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم temperature دیکھو کیا بول رہا ہے یہ کہ اگر ہم temperature کو increase کریں گے کہ اگر ہم temperature کو increase کریں گے تو جو surface tension ہے وہ کیا ہوتا ہے decrease کہ اگر ہم temperature کو increase کریں گے تو surface tension کیا ہوتا ہے increase اور یہ بہت سارے دوسری properties کی ساتھ بھی change ہوتا ہے viscosity پر بھی depend کرتا ہے اور temperature کی ساتھ کیسے depend کرتا ہے کہ اگر ہم کسی لیکویٹ کا ٹیمپریچر انکریس کریں گے تو جنرلی اس کا سرفس سٹینشن کیا ہوتا ہے ڈیکریس ہوتا ہے اب سپوس کرو ہمارے پاس پھر سے کوئی لیکویڈ ہے کہ یہ کوئی ہمارے پاس ایک ویسل ہے اس کے اندر ہم نے کیا بھر دیا ہے لیکویڈ اب اس کے اندر ہم نے لیکویڈ بھرا ہے تو یہ لیکویڈ کے جو مولیکلز ہیں لیکویڈ کے جو مولیکلز ہیں ان لیکویڈ کے مولیکل کا یہ لیکویڈ کا یہاں پر ایک مولیکل ہے ان لیکویڈ کے مولیکل کا ایئر کے مولیکل یا گیس کے مولیکل سے بھی کیا ہو رہا ہے ان دونوں کے بچ میں بھی فورس اپلائی ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو لیکویڈ کے مولیکل ہے اور یہاں پر جو ایئر کے مولیکل سے ان کے بچ میں بھی کیا فورس اپلائی ہو رہا ہے فورس آف اٹریکشن یہاں پر جو لیکویڈ کے مولیکل ہے لیکویڈ کے مولیکل اور sour پر انا پھر بناتCan بھی ہمارے پاس یہ trabalhar gang representative اللڈیگر لیگن آیا اگم یہاں پر ڈکوڈ کا ایک اور یہاں پر کیا ہے اور اس بضل کا ایک مولیکم اور یہاں پر کیا ہے ایر کا ایک مولیککھول ایک مولیککل ا sheriff warning ایک مولیککل ہے اور ایک مولیککل کس کا ہیں 100 یہاں پر جو لیکویڈ کا مولیکل ہے وہ اے ایر کے مولیکل کے بھی اوپر والا اے ایر کے مولیکل کے کونٹیکٹ میں بھی ہے اور سولیڈ کے مولیکل کے بھی کونٹیکٹ میں ہے تو سرفیس ٹینشن بیٹوین سولیڈ اینڈ لیکویڈ سرفیس ٹینشن بیٹوین سولیڈ اینڈ لیکویڈ اینڈ لیکویڈ اینڈ لیکویڈ اینڈ لیکویڈ اینڈ сделали between liquid and air کہ liquid اور air کے بیچ میں لگنے والا surface tension liquid اور solid کے بیچ میں لگنے والا surface tension solid اور air کے بیچ میں لگنے والا surface tension یہ تین چیزیں لگ دی تو اگر یہ SLA is less than SSA plus SLA اگر solid اور liquid کے بیچ میں لگنے والا surface tension چھوٹا ہے کہ اس سے sum of surface tension between solid and air and surface tension between liquid and air تو یہ جو liquid ہے وہ liquid کیا ہو جائے گا solid سے چپک جائے گا تو liquid کیا ہے solid سے چپک جائے گا نہیں تو وہ solid سے نہیں چپکے گا کہ اگر solid اور liquid کے بیچ میں لگنے والا surface tension کیسا ہے اگر کام ہے کس کی comparison میں solid اور air کے بیچ میں لگنے والا surface tension plus liquid اور air کے بیچ میں کے surface tension سے اگر یہ والا surface tension کم ہے تو کیا ہوگا کہ جو liquid ہے وہ solid سے چپک گے گا نہیں تو نہیں چپکے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور example ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں surface tension کو measure کرنا ہے کہ کہ کہیں پر کتنا surface tension apply ہو رہا ہے اس کے لئے بھی ایک experiment arrangement given ہے ncrt کی بک میں کہ ہم نے یہاں پر لے لیا تراجو ٹھیک ہے ایک تراجو لیا اس کے ایک سائیڈ ہم نے پین لگا دیا ہے پان لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور ایک سائیڈ ہم نے کیا رکھ دی ہے ایک glass slab ایک سائیڈ کیا رکھ دیا ہے glass slab اب یہاں glass slab کا کچھ weight ہے تو اس کو balance کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے ایک weight رکھ دیا ہے اب ان دونوں کا weight ہم نے کیا کر دیا balance تو یہ balancing condition میں ہے اب اس glass slab کے نیچے ہم نے ایک jar رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم نے کیا بھر دیا ہے liquid یا water اس کے اندر ہم نے کیا بھر دیا ہے water اب یہ ان دونوں کے بچ distance ہم نے دھرے دھرے کر کے کہاں لے کر آئے اوپر جیسے جیسے water نے glass slab کو touch کیا جیسے water نے glass slab کو کیا کیا touch کیا مسائل کو دھرے دھرے کر اوپر لے کر آئے تو water ایک time ایسا آیا water glass slab سے touch ہوا جیسے water glass slab سے touch ہوا تو water نے کیا these glass slab کو تھوڑا سا اپنے اندر کھیچ لیا اپنے اندر ڈوبا دیا کیوں ڈوبایا because of surface tension کس کی وجہ سے because of surface tension کس کی وجہ سے ڈوبایا because of surface tension surface tension ہے کیا force per unit length تو water نے اس پر کیا لگا force لگا کہ اسے اپنی طرف کھیچ لیا کھیچنے کی وجہ سے یہ جو glass slab ہے تھوڑا سا water کے اندر ڈوب گیا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ glass slab نہیں ڈوبے تو جتنے force سے water اس glass slab کو اپنے طرف کھیچ رہا ہے اتنے force سے ہمیں اسے اوپر کھیچنا پڑے گا کہ جتنے force سے glass slab کو water نیچے کھیچ رہا ہے اتنے force سے glass slab کو ہمیں اوپر کھیچنا پڑے گا تو اوپر کھیچنے کے لیے ہم نے یہاں پر رکھ دیا M mass اس پین کے اندر کتنا رکھا M mass تو ہم نے یہاں پر M mass رکھا M mass رکھنے کی وجہ سے یہ glass slab واپس کہاں آگیا ہے اوپر تو glass slab اوپر آیا کیوں اوپر آیا کیونکہ اس mass نے اپنا weight اس mass نے اپنا weight کہاں لگایا downward direction میں اور وہ weight نے water کے force کو balance کر دیا کہ جتنا water force لگا رہا تھا اس اس نے یہاں نیچے لگا اس کی وجہ سے یہ نیچے آیا اور یہ والا حصہ یہ والا حصہ نیچے آیا تو یہ والا حصہ کہاں جائے گا اوپر balance میں ایسا ہوتا کہ یہاں پر اور میں نے نیچے force لگایا یہ والا حصہ اوپر جائے گا تو یہاں پر ہم نے mass رکھا mass نے اپنا weight نیچے لگایا اس کی وجہ سے یہ والا حصہ اوپر اٹھا تو ہم نے اتنا ہی mass رکھا کہ جس کے weight کی وجہ سے جس کے force کی وجہ سے یہ ہمارا glass slab واپس آجائے اوپر تو ہمیں پتہ ہے surface tension کا formula کیا ہوتا ہے force per unit length surface tension کا formula کیا ہوتا ہے force per unit length اب یہ force کس کے equal رہے گا کس کے equal رہے گا یہ جو ہم نے mass رکھا ہے اس کے weight کے equal تو force کی space پر ہمیں کیا لکھنا پڑے گا weight per unit length surface tension weight weight کیا ہوتا ہے m into g mass into acceleration due to gravity 2l is as it is تو اگر ہمیں یہ mass تو پتہ ہی ہے کہ ہم نے کتنا mass رکھا ہے 1 gram 2 gram 50 gram جو بھی ہے g is acceleration due to gravity and 2l is length of edges of this glass slab glass slab کی edge length تو length ہے m ہے g ہے یہ سبھی کی value یہاں substitute کریں گے تو ہمارے پاس کس کی value آجائے گی surface tension کی value آجائے گی تو اس method کی help سے ہم نے find out کر لیا کہ یہاں پر surface tension کتنا ہے surface tension مطلب water کے surface پر force per unit length کتنا ہے اب یہاں پر ہم نے ایک بات کہی تھی یہ force ہے تو ہم نے surface کے بیچ میں ایک imaginary line draw کی ایسے ہمارے پاس یہ ایک مثال ہے اس کے اندر رکھ دیا ہم نے water اور imaginary line کہاں پر لے اس کے surface پر اگر imaginary line لے اگر ہم surface کے بیچ میں imaginary line لے تو ادھر اور ادھر دونوں side force لگے گا اگر surface پر imaginary line لے تو surface میں کیا ہوگا سیرف inward direction میں force لگے گا outward direction کوئی force نہیں لگے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی next ویڈیو میں next topic پڑھیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like کیجئے گا اپنے دوستو ساتھ بھی share ضرور کر دیجئے گا اگر پسند نہ ہو تو dislike کر دیجئے گا اس ویڈیو سے related آپ کو doubt ہو تو doubt comment میں آپ سے پوچھ سکتے کوئی suggestion ہو تو comment کر سکتے ہیں bye